بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹرک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا فیس بک اور یوٹیب چینل دیکھ رہے ہیں دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کا اپنا چینل ہے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں سٹوڈیو کا کام جاری ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کا جو ہم ورکنگ ہے یہاں سے اپنی شروع کر دیں گے اور اپنے ماں باپ سے اپنی والدہ سے اس کا افتتاہ بھی کرواؤں گا کیونکہ دنیا کے سب سے بہترین استاد جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں جو کچھ وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں دنیا کا اور کوئی استاد آپ کو نہیں سکھا سکتا اچھا جناب باقاعدہ طور پر آج سے ایک سنسلہ تو ہم نے شروع کر دیا ویڈیوز کا کچھ خبریں شباز گل صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ناہلی کے حوالے سے کچھ صحافیوں نے کل ایک سمینار تھا صحافت کے حوالے سے جہاں پر کھل کر بات کرنے کے حوالے سے بات کی کہ صحافیوں کو آزادی ہونی چاہیے ہر طرح کی تنقید کے حوالے سے ہر طرح کی اصلاح کے حوالے سے لیکن ایک دائرے کے اندر تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مانتے بھی ہیں اور اس کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں لیکن خیر ہم اپنی خبر کی طرف آتے ہیں عمران خان صاحب کی ناہلی کے حوالے سے بہت سارے پلان بن چکے انہیں ناہل کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ تمام جماعتیں پاکستان طریقہ انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ ایک صف پر آئی اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ ماضی کے دو آپس کے سیاسی جو اختلاف رکھتے تھے اور اتنی شدید تنقید ایک دوسرے پر کرتے تھے یہ بات میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے پیٹ پھارنے کی باتیں کرتے تھے اور کس طریقے سے لڑکانا اور لہور کی سڑکوں پر ایک دوسرے کو یہ گھسیٹنے کی ہمیشہ بات کرتے تھے لیکن سیاست بہت بہرہم ہے اور عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ اب آپ کو ایک پیج پر نظر آ رہی ہوں گی لیکن یہ سب کچھ کرنا اب ان کے لیے اتنا آسان ثابت نہیں ہو رہا کیونکہ عمران خان صاحب کی بھڑتی ہوئی مقبولیت خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے وہ عوام میں جاتے ہیں اور کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی اگر وہ بارہ بجے بھی جلسہ آنانس کر دیں تو اس جلسے کی تعداد بڑھتی ہے بجائے کے کم ہونے کے اگر وہ صبح کے تین بجے کا بھی اعلان کر دیں تو میرے نہیں خیال کہ وہ جلسہ نہ بھرے وہاں پر عوام آتی ہے بجائے کے گھٹنے کے اور اس کا بہت بڑا ثبوت ماضی میں ہمیں مل چکے ہیں اب بہت بڑی پریشانی بن چکی ہے پی ڈی ایم کے لیے پی ڈی ایم کے لیے بھی اور خاص طور پر اس امپورٹڈ پی ڈی ایم کے لیے بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آپ نے زمنی انتخابات میں بھی یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے اب نو حلقوں میں عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات جمع کروائے اور اس میں سے صرف فیصلہ بات کے جو کاغذ تھے وہ ان کے ریجیکٹ کیے گئے ان کی درخواست کو اکسٹ نہیں کیا گیا اب یہ کیا وجہ بنی آٹھ میں ہو گئے نو میں فیصلہ بات میں کیوں ہونی ہوا اب اس کی بھی بجا جو ہے وہ کچھ دن تک سامنے آ جائے گی لیکن جہاں جہاں پر عمران خان صاحب کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں وہاں سے وہ سیٹ کنفرم ہے یہ اب تک کی اطلاعات میرے پاس ہے عمران خان صاحب وہاں سے بلکل بھی نہیں ہار رہے وہاں پر ان کی آپ دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے وہاں پر ان کی شہرت ہے کس طریقے سے ان کے جلسوں کی کراؤڈ دیکھ لیں جس طریقے سے خاص طور پر سوشل میڈیا دیکھ لیں اب تو آپ آف دی ریکڈ اگر عوام میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہی لفظ جو ہے وہ آپ کو سنائی دے گا وہ ہے عمران خان صاحب یا پاکستان طریقے انسان ایک تو ان کے لیے یہ بہت بڑی پرشانی ہے اب بہت سے مختلف کیسز بنائے جا رہے ہیں اس وقت شباز گل صاحب کے حوالے سے کیس ہے کہ انہوں نے جو الفاظ ادا کی ہے کل عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے شباز گل صاحب نے جو بات کی ہے وہ بلکل نہیں کرنی چاہیے میں اس پہ میں بھی اقتلاف کرتا ہوں میں اپنے آداروں کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا آداریں مضبوط ہیں تو پاکستان مضبوط ہے تو یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کہی ہے لیکن پھر بھی جان بوچ کر شباز گل صاحب کر مبینہ طور پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری اور جو انزامات پاکستان طریقہ انصاف لگا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو یہاں پر فسایا جائے لیکن شباز گل صاحب نے بھی میں حیران ہوں کہ انہوں نے بھی اتنی ٹرکچر کے باوجود جو مبینہ تشدد ان پر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک وہ وفا کر رہے ہیں میرے لیے بڑا حیران کون ہے ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وعدہ ماف گواب بن بھی جاتے ہیں تو ایسی بہت ساری مبینہ طور پر جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اوپریں بھی دی گئی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا شباز گل صاحب نے جو انکشافات کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کہ مجھ سے کیا کچھ پوچھتے رہے ہیں اور کیا کچھ کہتے رہے ہیں تو چلیں یہ ایک الگ جبیٹ ہے لیکن شباز گل صاحب کے ساتھ یہ سب سلوک کرنے کی وجہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام تھا لیکن عمران خان صاحب ہر جو ان کے اوپر ایک پلان بنایا جاتا ہے اس سے وہ سلطور ہو رہے ہیں اور ان کی شہرت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس چیز کو اتنے ہی بڑے طریقے سے انکانٹر بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے اب لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اب بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر بھی اس کے اوپر بھی بہت ساری تنقید کی جاری ہے لیکن اس کے اوپر میں ایک الگ ویلوگ بنا کے اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور دوسرا شباز گل صاحب کی طبیعت کے حوالے سے ان کی طبیعت واقعی ہی کافی خراب بتائی جاری ہے ان کو سانس لینے میں بھی مسئلہ ہے اور کہہ رہے ہیں ان کے جو سانس کا مسئلہ ہے وہ ان کو بچپن سے ہی جیسے دمے کا ایک مریض ہوتا ہے اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو جس طریقے سے ان کے ساتھ مبینہ سلوک کیا گیا جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہی ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے اچھا جی عمران ریاض صاحب نے کل ایک بہت بڑی بات کر دی ہے کہ مجھے اسلام آباد آنے سے پہلے مجھے روکا گیا اور کہا کہ آپ نہ جائے ماں سے اٹھا لیا جائے گا لیکن عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ آگے سے بھی بہت ایڈوانس انہوں نے گفتگو کیا ہے اور انہوں نے پھر سے جو ہے وہ انہوں نے للکا رہا ہے اور کہا کہ اٹھائیں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں میں حاضر ہوں اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں ماریں گے مار بھی کھائیں گے آگے بھی آپ نے اٹھایا آپ نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نہ آج جھکوا ہوں نہ میں کل جھکوں گا میں جو اصل بات ہے وہ آپ سے پوچھتا رہوں گا جو اصل وجہ تھی اس رجیم چینج کی اس کے اوپر بھی بات کرتا رہوں گا آپ مجھے نہیں روک سکتے جب تک میری سانس میں سانس ہے میں یہ آواز اٹھاتا رہوں گا تو اس کے اوپر میں ایک الگ سے اب آپ کو ایک ڈیٹیل بتاؤں گا آنے والے وقت میں یہ جس کے اوپر عمران ریاض صاحب نے کہا کہ یہ آنے والے وقت میں آپ کی بینڈ بچائے گا تو اگلا بھی لوگ میں میں اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا اور یہ سب کچھ آپ کو بتانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کروں گا اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ